بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے ابن اتاش ایپیسوٹ 22 چودویں رات کا چاند وادی پارس کے کھندرات پر اپنی تمام تر چاندنی بخیرنے کے باوجود بھی ان کی اداسی اور ویرانی میں کمی نہیں کر پا رہا تھا لائتس اور بڑا سوسک اس وقت تخت جمشید کے سائے میں کھڑے ان عظیم الحیت زینوں کی جانب دیکھ رہے تھے جن کے بارشوں سے دھلے خردر سفید پتھر چاند کی چاندنی میں چاند کی طرح جگمگا رہے تھے سوسک اور لائتس کل ہی پارس وارد ہوئے تھے لائتس نے پارسا گرد سے روانہ ہوتے وقت بڑے سوسک سے کہا تھا کیا ہم شمامہ کو اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر جائیں گے سوسک پہلے اس کی بات سن کر چونکا اور پھر کہکہ لگاتے ہوئے بولا تنہا تنہا کیوں بھائی وہ ہے نا گنگا مادو اس کے ہوتے ہوئے بھلا یہاں کوئی دیو بھی پر مار سکتا ہے لیکن لائتس مطمئن نہ ہوا اس نے پھر کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں گنگا مادو خود ہی شمامہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اب تو سوسک سچ مچ حیران ہونے لگا کیوں وہ ایسا کیوں کرے گا آج تک تو اس نے ایسا نہیں کیا میں جب بھی پارس جاتا ہوں شمامہ کو اسے کے سپورت کر کے ہی تو جاتا ہوں لیکن تمہیں یہ خیال کیوں آیا وہ شمامہ کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھتا تم نہیں جانتے وہ کافی عمر کا ہے اور شمامہ تو اس کے ہاتھوں میں جوان ہوئی ہے وہ مجھ سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرے گا گنگا ہے بہرا ہے لیکن بے حد وفادار اور بہادر بھی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ نسلن موگ ہے سوسک کی باتیں سن کر لائتس بلکل بھی مطمئن نہ ہوا لیکن چپ ہو گیا دراصل اسے سوسک کے گھر میں اپنی پہلی رات نہ بھولتی تھی جب گنگا مادو سوئے سوئے اچانک کسی بھیانک بدروح کی طرح بیدار ہو گیا تھا لائتس نے کبھی یہ بات سوسک کو نہ بتائی تھی کیونکہ فی الحقیقت اسے وہ اپنا ایک واہمہ سمجھتا تھا وہ دونوں تختیں جمشید کے زینے چڑھنے لگے رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جس ناتوانی کا ذکر کر رہا تھا آج اس کے بدر میں لائتس کو وہ کہیں نہ دکھائی تھی وہ لائتس کی نسبت قدر آہستگی سے لیکن باتدریج تخت جمشید کے بلندوں بالا زینے تیہ کرتا چلا گیا تخت کی سطح پر پہنچ کر بڑا سوسک چند لمحے کے لیے سانس لینے کو رکھا اور پھر وہ دونوں کسر تاچارہ کی طرح بڑھ گئے یہ وہی جگہ تھی جہاں لائتس پہلے بھی آ چکا تھا چاند کی چٹکی ہوئی چاندری میں تخت جمشید کی بلندی سے قدیم پارس کے کھنڈرات اور بھی زیادہ بھیانک دکھائی دے رہے تھے سوسک لائتس سے پہلے کسر تاچارہ کے ٹوٹے ہوئے صدر دروازے سے محل میں داخل ہوا چاند کی چاندری چھن چھن کر محل کے ادھڑے ہوئے فرش پر آ رہی تھی گرے ہوئے ستون چاندری میں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے انہیں قتل کر کے گرا دیا ہو چاندری میں استادہ ستونوں کے سائے بھیانک دکھائی دے رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے ہر ستون کے پاس ایک دیو کھڑا ان کا راستہ روکنے پر آمادہ ہے بڑا سوسک بلا جھجک چلتا ہوا مختلف رہداریوں اور بھاری بھرکم مہراموں کے نیچے سے گزرتا چلا گیا وہ یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے ہر راستہ اس کا دیکھا بھالا ہو یہاں تک کہ سوسک لائتس کو لیے اس وسیح حال میں آ پہنچا جسے لائتس نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا یہ سیڑھی در سیڑھی نیچے ہی نیچے اترتا ہوا ایک سٹیڈیم نمہ حال کمرہ تھا بڑا سوسک زینہ با زینہ نیچے تہہ میں اترنے لگا اب لائتس کے دل میں تجسس اور دہشت دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی دراصل اس اکھڑے اور ادھڑے ہوئے ویران حال کمرے کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے قدیم یونان میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کھیل کھیلنے والے پہلوان کوا نمہ سٹیڈیم کی تہہ میں اتر کر ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ ازمائی کرتے تھے اس ہولناک حال کی بلندو بالا چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور چاند کی چاندنی میں مٹی کے وہ ڈھیر صاف دکھائی دے رہے تھے جو چھت کے گرنے سے گہرے حال کے فرش پر لگ گئے تھے جن زینوں سے یہ دونوں اتر رہے تھے وہ زینے بھی جگہ جگہ سے اجڑے ہوئے تھے اور ہر دراد سے بے شمار جھاڑیاں اور گھاس پھونس سر نکالے سوسک اور لائٹس کو دیکھ رہی تھی مان لائٹس کا پیر اٹکا اس نے جھٹکہ کھایا اور فوراں سنبھل گیا لیکن ایک چھوٹا سا پتھر اس کے پیر کی ٹھوکر سے نیچے کی طرف لڑک گیا بہت ہی بڑے اس حال کے زینوں پر سے لڑکتا ہوا پتھر تہہ تک ایسی گنجدار آواز کے ساتھ گڑ گڑاتا چلا گیا کہ لائٹس کا دل دھک سے رہ گیا لیکن آج وہ خوف زدہ نہیں تھا وہ ایک مضبوط انسان تھا اور اپنی منزل کے قریب پہنچ کر خوف زدہ نہ ہونا چاہتا تھا بلاخر وہ دونوں تمام زینے اتر کر اس کنوا نمہ حال کی تہہ میں آگئے اب وہ دونوں بالکل خاموش تھے یہاں تک کہ چاندری نے ان کی خوب رہنمائی کی تھی لیکن اب سوسک نے جو راستہ اختیار کیا وہ پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا یہ ایک دائروی سیڑیوں کو کاٹتی ہوئی کسی دررے سے مشابہ راہداری تھی غالباً اپنے وقت میں اس راستے کے ذریعے سٹیڈیم کی تہہ میں جانور لائے جاتے تھے اس تاریک اور بھیانک دررے سے گزرتے ہوئے لائٹس نے چشم تصور میں دیکھا کہ سٹیڈیم کے تمام زینے نشستوں کے طور پر حکا منچی شہزادوں اور عمرہ سے پر ہیں نیچے چمکتے دمکتے فرش پر کوئی بازگر اپنے گھوڑے کے ساتھ یا کوئی شکاری پہلوان بپرے ہوئے شیر کے ساتھ پنجہ آزمائی کا تماشا دکھا رہا تھا اس رہداری کو دررہ کہنا ہی مناسب تھا کیونکہ زمین سے لے کر اوپر تک یہ گول دائرے میں گھومتے ہوئے سٹیڈیم کے زینوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی چاند کی چاندنی یہاں اس لیے ناپڑ رہی تھی کہ دررے کے اختتام پر غالباً اس زمانے میں چھت کے طور پر لوہے کا جنگلہ رکھا تھا کیونکہ موٹی موٹی آہنی سلاکھیں ابھی تک دیوار کے دونوں سیروں سے جھانک رہی تھی روشنی نانے کی وجہ غالباً انہی سلاکھوں کے ساتھ لپٹی ہوئی وہ جنگلی بیلے تھی جنہوں نے دررے کو اوپر سے کسی سائبان کی طرح ڈھانپ رکھا تھا تاریخ دررے سے گزر کر لائتس ایک اور رہداری میں مڑ گیا وہ اب اتنے نیچے آ چکے تھے کہ گویا تخت جمشید کے اوپر نہیں بلکہ اندر گھسے ہوئے تھے یہاں مکمل طور پر تاریخی تھی یکی ایک سوسک رک گیا دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہیولہ ساتھ دیکھ رہے تھے بڑے سوسک نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا باہر نکالی جو ہی سوسک نے لکڑی کی اور ڈبیا کھولی روشنی کسی ننے منے چاند کی طرح تاریخ رہداری میں پھیل گئی لائتس حیران رہ گیا روشنی کا حالہ زیادہ بڑا اور تیز نہیں تھا لیکن اس کی رنگت ہلکی ہلکی نیلی اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی تھی لائتس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر سوسک مسکراتے ہوئے بولا یہ دراصل ایک پتھر ہے اسے اگر ہمیشہ سورج کی روشنی سے چھپا کر رکھو تو یہ خود روشن ہو جاتا ہے لیکن سورج کی روشنی اس پر کچھ وقت کے لیے پڑ جائے تو پھر یہ کئی ماہ تک دوبارہ روشن نہیں ہوتا میں اسے لکڑی کی ڈبیا میں رکھتا ہوں یہ بھی میرے پرخوں کی نشانی ہے اب سوسک چند قدم آگے بڑھا تو ایک خردری سنگی دیوار نے ان کا راستہ روک لیا سوسک نے بغیر کچھ توقف کیے اپنے ہاتھ میں پکڑی روشنی کا حالہ دیوار کے ایک کونے پر ڈالا یہاں لائتس کو خردرے پتھر کی سوا کوئی قابل ذکر چیز دکھائی نہ دی لیکن سوسک نے اپنے تھیلے سے لوہے کا ایک قدرے لمبا ٹکڑا نکالا اور دیوار پر ایک جگہ زور زور سے ضربے لگانے لگا لائتس حیران تھا کہ جس جگہ سوسک ہتوڑے کی طرح ضربے لگا رہا تھا وہاں سے پتھر بھربرا ہو کر تیزی سے ٹوٹتا چلا جا رہا تھا یہ ایک عجیب بات تھی کوئی پتھر اتنی تیزی سے بھربرا ہو کر نہیں ٹوٹتا تھا لائتس کی حیرت کو محسوس کر کے سوسک نے از خود بتایا یہ پتھر نہیں ہے چونے کی مٹی ہے میں جب یہاں آتا ہوں اس کو یہاں خرج کر نکال دیتا ہوں اور جب جانے لگتا ہوں تو تازہ مثالہ لگا کر اسے بند کر دیتا ہوں چند ہی دنوں میں اس کی رنگہ دوسری دیوار جیسی ہو جاتی ہے جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اس رکھنے کی رنگہ دوسری دیوار جیسی ہو گئی تو میرا کام مکمل ہو جاتا ہے اور میں یہاں سے واپس چل دیتا ہوں بس اتنے ہی دن پارس میں قیام کرتا ہوں کچھ ہی دیر میں چونے کی مٹی بھر کر گر گئی اور وہاں ایک رکھنا دکھائی دینے لگا اب لائتس کو اس رکھنے میں کسی چمکدار دھات کا ایک مضبوط کڑا نظرہ رہا تھا سوسک نے اس گول کڑے میں اپنا پنچہ ڈالا اور پوری قوت سے کڑے کو باہر کی طرف کھینچا ایک چمکیلی زنجیر کڑے کے ساتھ باہر کھنچتی چلی آئی لائتس اس کڑے اور زنجیر کی رنگت پر حیران تھا کہ سوسک پھر بولا یہ بنائی تو لوہے سے گئی ہے لیکن حکامنچی اہد کے آہن گروں نے لوہے کے ساتھ نجانے کیا چیز ملائی کہ اب یہ زنجیر زنگ آلود نہیں ہوتی زنجیر کھینچنے کی دیر تھی کہ گڑ گڑا ہٹ کے آواز سنائی دینے لگی اور پھر اگلے لمحے ایک چھوٹا سا چکور پتھر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا اور دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا جس میں ایک آدمی لیٹ کر بامشکل داخل ہو سکتا تھا لیکن پتھر جو پیچھے ہٹا تھا پیدا ہو جانے والی سرنگ کے راستے سے نہیں ہٹا تھا یہی سوچ کر لائتس حیران ہوا کہ آخر یہ کوئی راستہ ہے تو وہ آگے کیسے جائیں گے لیکن سوسک بڑا بے دھڑک اوندے مو لیٹ کر اس میں داخل ہو گیا اگلے لمحے سوسک سرنگ میں سیدھا جانے کی بجائے غالباً بائیں جانب کسی نا نظر آنے والے سراخ میں گم ہو گیا لائتس نے بھی اس کی پیروی کی جو ہی لائتس اس چھوٹے سے خلا میں لیٹ کر داخل ہونے کے بعد بائیں طرف موجود مڑتے ہوئے سراخ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سراخ کوئی سرنگ نہیں بلکہ ایک بڑے کمرے میں کسی گول نل کی طرح کھلتا تھا سوسک اور لائتس کمرے میں داخل ہو گئے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوسک نے اندرونی جانی منصب اسی طرح کی ایک زنجیر کھینچی اور گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ان کے پیچھے پتھر اپنی جگہ پر جا پہنچا اب گویا وہ دیوار پہلے کی طرح برابر ہو چکی تھی جس کمرے میں وہ دونوں کھڑے تھے وہ کمرہ بھی بے حد خستحال تھا مکڑی کے اتنے بڑے بڑے جالے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے کہ سوسک انہیں ہاتھوں کی مدد سے ہٹاتا آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنے لگا دیکھ لو ایک سال میں مکڑی پورے کمرے میں جالے بن دیتی ہے حالانکہ میں ہر مرتبہ جب یہاں آتا ہوں تو واپس نکلنے سے پہلے اس کمرے کو صاف کر دیتا ہوں اگر میں ایسا نہ کروں تو ان جالوں میں سے گزرنا ناممکن ہو جائے جون جون ہاتھوں سے جالے ہٹاتے گئے جالوں کی دیوار میں خود بخود ایک رہداری پیدا ہوتی گئی سوسک کمرے میں سے نکلا تو اب وہ ایک تنگ سی رہداری میں تھا لیکن یہاں بھی مکڑی کے جالوں کی کسرت تھی بارحال چلتے چلتے وہ رہداری کے اقتطام پر آ گیا یہاں پہنچ کر لائتس کو لگا کے راستہ بند ہے اور پتریلی دیوار ان کا راستہ رو کے کھڑی ہے لیکن سوسک نے دیوار کے کونے سے مکڑی کی جالے ہٹائے تو لائتس کو لوہے کا ایک کنڈا دکھائی دیا اس کنڈے کو سوسک نے پہلے مقصوص انداز میں چند جھٹکے دیئے اور پھر جو ہی ایک طرف گھمایا تو سامنے کی دیوار بہت معمولی سی سرسرہت پیدا کرتی ہوئی بہت ہی آہستہ رفتار سے ایک طرف سرکنے لگی لیکن دیوار کے سرکتے ہی لائتس کی آنکھیں چندیا گئیں اس کے سامنے ایک جگمگاتا ہوا دروازہ تھا جو دیوار کے بالکل اقب میں گویا چھپا دیا گیا تھا دروازے پر لگی دھات کی پتریان تو شاید اسی لوہے سے بنی تھی جو لائتس نے باہر زنجیر میں دیکھا تھا لیکن دروازے پر جڑے چھوٹے چھوٹے جواہرات پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے دروازے پر پیتل کا ایک بڑا تالہ لگا تھا جسے ایک کپڑے کی مدد سے محفوظ رکھنے کے لیے باندیا گیا تھا سوسک نے اس تالے سے کپڑا ہٹایا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا لائتس یہ ہے وہ دروازہ جسے میں نے کبھی نہیں کھولا اس کے اندر کونسی دنیا آباد ہے کوئی نہیں جانتا جو جانتے تھے وہ سب مر گئے اب اگر تم چاہو تو اپنی چنوٹی پوری کرنے کے لیے اس تالے کو کھول کر اندر داخل ہو جاؤ لیکن میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا اور میں تمہیں یہاں تک لے آیا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دل میں تمہیں دوخہ دینے کا خیال نہیں لیکن یہاں سے آگے جانے کے لیے میرا مچورہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے اسر اور بابل کی دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اور ہندوستان کے اسنامے کثیر اس تیخانے میں صدیوں سے قید ہیں نہ جانے کون کون سی ارواحے خبیصہ اس تیخانے کے اندر رہتی ہوں گی میں نے یہی سنے ہے کہ اس تیخانے میں داخل ہونے والا اگر بچ کر نکل آئے تو سمجھو کہ وہ انسان نہیں کوئی اوتار ہیں لیکن تم پھر بھی بزید ہو تو میں تمہیں اکیلا اندر نہیں جانے دوں گا میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تاکہ جو کچھ پیش آئے ہم دونوں کے ساتھ پیش آئے لائیتس نے سوسک کی بات سن کر کہا اگر ایسی بات ہے کہ یہ تیخانہ ارواحے خبیصہ کا مسکن ہو سکتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ساتھ اندر نہ آئے میں نے تو موت کی چنوتی پہلے ہی قبول کر رکھی ہے اور اب تو پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں سچ مچ اپنی چنوتی پوری کر لوں گا لائیتس کی بات سن کر بڑے سوسک نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا نہیں میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ جاؤں گا شاید میری تپسے اور نسلی تقدس جمشید کے اس تیخانے میں تمہارے کام آئے یہ کہتے ہی سوسک نے چابی نکالی اور پیتل کے بڑے سے تالے میں ڈال دی وہ چند لمحے لوہی کی یہ موٹی چابی دائیں رکھ گماتا رہا اگلے ہی لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ تیخانے کا دروازہ کھل گیا لائیتس دل میں بڑے عجیب سے جذبات محسوس کر رہا تھا وہ ایک ایسے دروازے کا پٹ دھکیلنے جا رہا تھا جسے نہ چانے کتنی صدیوں سے کھولا نہیں گیا تھا لائیتس کے دل میں عجیب طرح کی تجسس آمیز کیفیت تھی اس نے دروازے کے پٹ کو دھکیلا لیکن اسے لگا صدیوں سے بند یہ دروازہ معمولی دباؤ سے نہیں کھلے گا چنانچہ لائیتس نے پوری قوت سے اپنے دونوں ہتھیلیاں دروازے کے پٹ پر رکھتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دروازہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا چر جراہت کی زوردار آواز کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ کھل گیا تب لائیتس نے اسی طرح دوسرے پٹ کو بھی کھول دیا سامنے ایک عجیب دنیا تھی دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلی نظر لائیتس اور سوسک کی جس چیز پر پڑی وہ ایک بھیانک اور بدحیبت مجسمہ تھا شاید کسی کہر کی دیوی کا مجسمہ جس پر چاروں طرف سے مکڑی کا چالہ بنا ہوا تھا لیکن اس دیوی کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن لیکن اس دیوی کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن دروازے میں داخل ہونے والے لائیتس اور سوسک کو گھور رہی تھی یہ مجسمہ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کمرے کے این وست میں نصب تھا لائیتس اور سوسک ٹھٹک کر رک گئے انہیں یوں لگا جیسے مجسمہ انہی کو گھور رہا ہو روشنی کا حالہ دور تک نہ جا سکتا تھا چنانچہ مجسمے کے عقب میں تاریخی ہی تاریخی دکھائی دے رہی تھی البتہ چھت سے لے کر فرض تک مگڑی کے جالوں کی مختلف تانے کسی مہین پردے کی طرح کمرے کی اشیاء کو اپنے پیچھے چھپائے ہوئے تھی لائیتس اور سوسک آگے بڑھیں یہ ایک لمبا مستطیل کمرہ تھا جس کی دونوں دیواروں کے ساتھ مفتوحہ ممالک کے خداوں کی کتاریں مدتوں سے اپنے عبادت کرنے والوں کی راہ دیکھ رہی تھی یہ مٹھی پتھر اور پیتل کے بوتوں کی کتاریں تھی جن کے پیروں میں حکامنچی فاتحین کے احکامات سے بھاری زنجیریں ڈال کر انہیں گویا سچ مچ کا قیدی بنا لیا گیا تھا لائیتس کے ذہن میں ان بوتوں کو دیکھ کر عجیب و غریب خیال پیدا ہونے لگے یہ مختلف مفتوحہ ممالک کے شکست خوردہ اسنام تھے اس حال میں لائیتس کو اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھائی نہ دی اور وہ آگے بڑھ گئے حال کمرے کا اقتتام ایک چھوٹی سی رہداری پر ہو رہا تھا رہداری کی چھت بے حد بلند تھی جس کی وجہ سے یہ رہداری بھی ایک درہ ہی معلوم ہوتی تھی نیلی روشنی کے حالے میں بوسیدہ دیواروں پر بنے حکامنچی نقش و نگار کو دیکھتے ہوئے اور مکڑی کے جالوں کو ہٹاتے ہوئے لائیتس اور سوسک فونک فونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے رہداری ختم ہو گئی تو اسی طرح کا ایک زرین دروازہ ان کا منتظر تھا سوسک نے ہاتھ مڑھا کر دروازے کا پٹھ ہٹایا تو یک لکت ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اسے یوں لگا جیسے اندرونی کمرے میں کوئی شخص چل پھر رہا ہو لائیتس نے حیرت سے سوسک کی جانب دیکھا سوسک نے ہوت پر انگلی رکھ کر شیک کی آواز نکالی اور سرگوشی میں کہا مجھے لگا اندر کوئی ہے بہتر ہے کہ ہم یہی سے لوٹ جائیں لیکن لائیتس یہاں تک آ کر واپس جانے والا نہیں تھا اس نے بے دھڑک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا یہ ایک بہت بلند و بالا وسیع و عریض اور بلکل گول حال کمرہ تھا جس کی چھت اتنی اوچی تھی کہ گویا پورے تخت جمشید کے نیچے یہ حال بنا دیا گیا تھا حال کے بیچوں بیچ لائیتس کو ایک بہت بلند کامت سفید پتھر کا بنا بدھ دکھائی دیا جس کا نچلا دھڑ انسان کا تھا جبکہ اوپری دھڑ کسی معفوق الفطرت مخلوق کی شکل پر بنایا گیا تھا بدھ کے کئی ہاتھ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے نزدیک آنے والے کو پکڑ لینا چاہتے ہوں گول حال کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دائروی صورت میں انگنت مجسمے رکھے تھے یہ سب کبھی ان قوموں کے خدا تھے جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو اس دھرتی کی سب سے طاقتور مخلوق شمار کرتی تھی ہر بدھ دیکھنے میں انتہائی عجیب الخلقت اور بوسیدہ تھا یک ایک لائیتس کی نظر ایک انسانی قد کے برابر پتھریلے مجسمے پر پڑی اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو یہ مجسمہ سیاہ بوسیدہ دیوار کے ساتھ کھڑا ایک لحاظ سے دیوار کا ہی حصہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ مجسمہ سیاہ پتھر سے بنایا گیا تھا لیکن جس بات کی وجہ سے لائیتس دہل کر رہ گیا وہ یہ تھی کہ یہ مجسمہ ہو بہو سوسک کے خطرنات گنگے خادم مہدو کی شکل کا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے مہدو جان بوجھ کر بط بنا ان کے سامنے کھڑا ہو اور پھر اگلا لمحہ تو لائیتس پر پہلے سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا کیونکہ اس نے مہدو کے مجسمے کی پتھریلی آنکھوں میں یکا یک زندگی کے لہر دیکھ لی تھی وہی پورا سرار نیلی آنکھیں لائیتس نے جلدی سے سوسک کو آواز دی جو قدر فاصلے پر کھڑا ایک اور بدھ کو دیکھ رہا تھا لیکن جو ہی سوسک لائیتس کے پکارنے پر نزدیک آیا لائیتس پر حیرت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹا اس وسیع و عریض تہخانے میں ارواح خبیصہ کا ڈیرہ ہے وہ دل ہی دل میں آیاتِ قرآنی کا ورد کرنے لگا تہخانے کی تاریخی سناٹا اور ہولناکی اب لائیتس پر اثر انداز ہونے لگی تھی اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور بظاہر بے پرواہی سے کندھیں اجھکا دیئے اب وہ دونوں اس گول حال کمرے کے ہر قیدی مجسمے کو دیکھتے جا رہے تھے دراصل لائیتس کو کسی ایسی مورتی کی تلاش تھی جو مشرقی ممالک سے لائے گئی ہوتی یا بودمت سے متعلق ہوتی یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ایک مجسمے کو غور سے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے یکا یک لائیتس کو اپنی اقب میں کھٹکا محسوس ہوا سوسک نے بھی وہ آواز سن لی تھی دونوں بری طرح چونک کر پلٹے لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ کیا چیز تھی جو دروازے سے باہر کی طرف بھاگ گئی بس ایک سایہ ستھا جسے دونوں نے محسوس کیا اور بڑا سوسک فرفر قدیم زرتشتی زبان میں مختلف وظائف اور منتر پڑھنے لگا بھاگتا ہوا سایہ تاریکی میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن چکا تھا وہ دونوں ابھی گھوم کر اندھیرے میں اسی جانب گور کر رہے تھے کہ انہیں یکا یک گول کمرے کی ایک دیوار کے اقب سے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس حال کمرے کے پار بھی مزید تیخانے اور کمرے تھے لیکن ان کا راستہ کہاں تھا بار بار دیکھنے کے باوجود بھی انہیں ایسا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا پرلی طرف کسی کے چلنے کی آواز اب نزدیک آ رہی تھی یہ کوئی شخص ہی معلوم پڑتا تھا لایتس اور سوسک کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی صدیوں سے بند اس تیخانے میں کون ہو سکتا تھا یقیناً کسی بھوت یا اسیب کے چلنے کی آواز ہی انہوں نے سن لی تھی لایتس نے اپنی تمام تر شکتیوں کو جمع کر کے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا مکڑی کے جالوں سے بنے مہین پردوں کے پیچھے اس تعدہ تپتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مورتیاں گویا لایتس اور سوسک کی حالت پر ہسنے لگی لیکن لایتس کے کان بدستور دیوار کی پرلی طرف لگے رہے قدموں کی آواز اب دیوار کے نزدیک آ کر رک گئی تھی لایتس اور سوسک کی پھٹی پھٹی آنکھیں اسی جانب دیکھ رہی تھی مان دیوار میں گڑ گڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور گول دیوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا ایک بیانک شمشیر بردار مجسمہ یوں گھوم گیا جیسے اس کے پیروں میں پیہے لگے ہو اور اگلے لمحے لایتس اور سوسک کے سامنے دیوار کے اندر ایک تاریخ دروازہ مو پھاڑے کھلا ہوا تھا تاریخ دروازے کے سائے میں لایتس کو یوں لگا جیسے وہی سیاہ مجسمہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا اب تاریخی کا حصہ بنے اس کے سامنے کھڑا ہو یہ انتہائی دہلا دینے والا منظر تھا بڑے سوسک کے مو سے بے ساختہ آہورہ مزدہ کا نام نکل گیا آہورہ مزدہ یہ سچمچ مادھو تھا سیاہ فام خطرناک گھنگا جس کا گھٹا ہوا بدن ہمیشہ ننگا رہتا تھا اور ہمیشہ ایک میلہ سا لنگوٹ اس کے نچلے دھڑ پر بندہ رہتا تھا نیم تاریخی میں کھڑے مادھو کو پہچانتے ہی سوسک بری طرح تھر تھر کانپنے لگا مادھو کی آنکھوں میں اب وہی رنگت شولوں کی طرح لپک رہی تھی جسے پہلے بھی لائتس متعدد بار دیکھ چکا تھا اچانک لائتس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس خطرناک طاقتوں کے مالک شخص کے ساتھ ٹکرائے گا یہی بات سوچ کر لائتس کی حمد بندی اور اس نے کسی گھرجتے ہوئے بادل کی طرح کڑک کر پوچھا مادھو کس راستے سے آئے ہو تم یہاں اور کیوں آئے ہو لائتس کے لہجے کی کڑک سن کر حال میں موجود تمام مورتیاں سہم گئی لیکن مادھو انہی شولہ بار نگاہوں سے لائتس کو دیکھنے لگا کچھ دیر تک وہ لائتس کو یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر یکا یک لائتس اور سوسک یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ مادھو گنگا رہی تھا گنگا بول پڑا میں نے تمہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں بار بار منع کیا تھا کہ تم کھنڈرات سے کچھ لے جانے کی کوشش مت کرنا تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں گزشتہ پندرہ سو سال سے ان کھنڈرات کا رخوالہ ہوں مجھے خود داریو شاہزم نے کسر تاچارہ کا رئی سے محل مقرد کیا تھا تب سے آج تک میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض نبھاتا آیا ہوں میں نے کبھی کسی کو یہاں سے کچھ لے جانے نہیں دیا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ اتنا کہتا ہی مادھو جس تاریخ رہداری سے آیا تھا اسی میں مڑ گیا اس کے پیروں کی آواز سنائی دیتی رہی سوسک کی حالت مادھو کی باتیں سننے کے بعد نہ جانے کیوں زیادہ قراب ہونے کی بجائے بہتر ہونے لگی لیکن لائتس اس مہیر الاکول شہر تلسمات میں زندگی کی سب سے بڑی حیرتوں سے دوچار ہو رہا تھا لائتس ابھی وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ سوسک بڑے اتمنان کے ساتھ روشنی کا حالہ ہاتھ میں لیے اسی جانی بڑ گیا لائتس نے بھی اس کے پیچھے نئی دکھائی دینے والی رہداری میں قدم بڑھا دیئے اور پھر جو ہی یہ دونوں اس اندرونی رہداری میں داخل ہوئے ان کے پیچھے گڑ گڑا ہٹ کیے ایک ہو لانک آواز کے ساتھ دیوار میں پیدا ہونے والا خلا بند ہو گیا لائتس نے چونک کر پیچھے دیکھا لیکن پھر فوراں اسے مڑ کر سوسک کے ساتھ چلنا پڑا کیونکہ سوسک چونکا بھی نہیں تھا اور بڑے اتمنان سے روشنی کا حالہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا تقریباً سو قدم چلنے کے بعد انہیں دور سے ہی نیم تاریکی میں کھڑا مادھو دکھائی دیا مادھو اس انداز میں کھڑا تھا جیسے ان کا منتظر ہو جو ہی اس نے دونوں کو آتے دیکھا ہاتھ بڑھا کر لکڑی کا ایک جر جراتا ہوا دروازہ کھول دیا اگلے لمحے وہ دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا ابھی لائتس اور سوسک کو سہولناک کمرے کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے کہ کمرے میں ایک مشل جل اٹھی اور پھر جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو لائتس کمرے کا منظر دیکھ کر مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا یہاں کمرے میں چاروں دیواروں کے ساتھ انسانی دھانچے کھڑے تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ انسانی سروں کا ایک منار چھت تک جاتا ہوا استادہ تھا مشل کا شولہ پھڑ پھڑا رہا تھا چنانچہ لائتس کو کمرے میں کھڑے انسانی دھانچے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن مشل بردار یعنی مادو خود ان کے سامنے نہیں تھا وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا تھا یہی وجہ تھی وہ ان دونوں کو دکھائی نہ دے رہا تھا مگر لائتس کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب اس نے سوسک کو بلا خوف و خطر مردہ انسانوں کے اس مرقد میں داخل ہوتے دیکھا اب لائتس کے لیے باہر کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا چنانچہ وہ بھی سوسک کے پیچھے چلتا ہوا مردہ خانے میں گھس گیا اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مشل بردار کی طرف نظر گھمائی تو یہ جان کر حق کا بکہ رہ گیا کہ مشل ایک دیوار میں نصب تھی اور مادو وہاں نہیں تھا لیکن لائتس بار بار ان ارواح خبیصہ سے ٹکڑا جانے کا تہیہ اپنے دل میں دھوراتا اور آیت القرصی کا ورد کرنا شروع کر دیتا اسی اثنہ میں اسے رہداری سے جس سے گزر کر ابھی ابھی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے لائتس اور سوسک کو قدموں کی آواز سنائی دی دونوں نے گھور کا رہداری میں دیکھا مادو آ رہا تھا وہ اپنے مقصوص انداز میں چلتا ہوا دروازے کے بیچوں بیچ آ کر ٹھائر گیا اب اس کی شولے لپکتی نیلی آنکھیں لائتس پر جمی ہوئی تھی مشل کا بھڑکتا ہوا شولہ اس کے چہرے پر روچنی کی لپک ڈالتا تو وہ پہلے سے زیادہ بھیانک دکھائی دینے لگتا کچھ دیر وہ اسی طرح لائتس کو گھورتا اور پھر سنسناتی ہوئی آواز میں بولا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں مقدس مورتی نہیں توڑنے دوں گا یہ مورتی میرے پاس کشانہ اہد کے زمانے سے ایک امانت کے طور پر محفوظ ہے اتنا کہہ کر مادو نے اپنا ہاتھ تاریکی سے روشنی کی طرح بڑھا کے دکھایا تو اس میں بالشت بھر کی ایک چھوٹی سی مورتی تھمی تھی یہ مورتی مجھے جس بدھ بکشو نے امانت کے طور پر دی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ خود آ کر مجھ سے یہ مورتی وصول کرے گا یہ آج سے گیارہ سو سال پہلے کی بات ہے میں اسی وقت سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور اس بکشو کا انتظار کر رہا ہوں میں نے جب پہلے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری شکل میں اسی بکشو کی جھلک دکھائی دی لیکن تم مسلمان تھے اور بکشو نہیں ہو سکتے تھے آج سے گیارہ سو برس پہلے جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے جسم پر سرخ لباس تھا یہ مورتی میں کسی اور کو نہیں دے سکتا اس مورتی کے اصل وارث کو ہی دوں گا لائیتس مادو کی عجیب باتیں حیرت کے سمندر میں کوتے خاتے ہوئے سن رہا تھا گویا اب تک کی تمام کہانی سچ تھی لائیتس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اسی لمحے مادو سوسک کی طرح متوجہ ہو کر بولا اور تم؟ تم سوسک؟ تم تو مگ ہو مجھے دیکھو میں کتنا دیانتدار ہوں ہزاروں سال سے ان کھنڈرات کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہوں حتیٰ کہ ایک بدھ مت کے بکشو نے مجھے جو امانت سونپی تھی میں اس کی بھی آج تک حفاظت کر رہا ہوں لیکن تم نے سائرس کے ساتھ گداری کی تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا اور اہد توڑ دیا تمہاری سزا بھی موت سے کم نہیں ہوگی لیکن نہ جانے کیوں سوسک مادو کی بات سن کر نہ تو چونکا اور نہ پریشان ہوا اب لائیتس نے اس عجیب انسان کے ساتھ پہلی مرتبہ بات کی اے ہزاروں سالہ طویل عمر محافظ تُو نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی میں وہی بکشو ہوں جو آج سے گیارہ سو برس قبل تمہیں مٹی کے مورتی سونپ گیا تھا میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ اس میں مہات مابود کی مالا کا ستروہ منکہ ہے افسوس تُو نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی لائیتس کا لہجہ بھی عجیب تھا اور اس کی آواز میں گرج بھی غصب کی تھی یکیک اسے مادو جیسے پرسرار شخص کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نظر آئی تم مادو نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی لائیتس کو اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دکھائی دیا چنانچہ اس نے اپنی آواز کو مزید باروں بناتے ہوئے کہا میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس یہ ثبوت ہے اتنا کہہ کر لائیتس نے یکی یک اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اپنی کمیز پھاڑتے ہوئے اپنے سینے پر سبت بدھ کے بوسے کی مہر دکھا دی لائیتس کو خود بھی پتا نہ چل سکا کہ اتنی پھورتی میں آخر اس سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی لیکن اس حرکت کا نتیجہ بڑا حیران کن تھا پورا سرار مادو حق کا بکا رہ گیا اس کی آنکھوں میں اس قدر شدید دھیرت تھی کہ بے حس کھڑا سوسک بھی چونک اٹھا مادو سب کچھ بھول کر رہداری کے تاریخ حیصے سے آگے بڑھا اور روشنی میں آ کر کھڑا ہو گیا اب وہ لائیتس کے بلکل نزدیک کھڑا تھا اس نے مشل کی روشنی میں لائیتس کے سینے پر سبت بدھ کی وہ مہر دیکھی جو لائیتس نے اپنا سفر مکمل کرنے پر بامیان میں لگائی تھی پورا سرار مادو کی حالت یک سر بدل گئی اس نے فوری طور پر مٹی کی مورتی لائیتس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا آہورہ مزدہ کے لیے مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں پہچانا نہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ گیارہ سو سال سے تمہاری یہ ایمانت سنبھالے میں ان ویرانوں میں تمہارا منتظر بھٹک رہا ہوں میرے زمانے کے سب خدام شاہی مخت ہو کر اگلی دنیا میں چلے گئے ہیں لیکن میں اس منکے کا بوجھ لیے ابھی تک موت کی میٹھی نیند سونے کی خاطر تڑپ رہا ہوں آہورہ مزدہ کا شکر ہے کہ تم اس خطرناک منکے کو واپس لینے کے لیے آ پہنچے ہو لائٹس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے مٹی کی مورتی چھین لی اب لائٹس کو اس بکشو کا شراب یاد آ رہا تھا جس نے ٹیکسلا کے بادشاہ کو منکہ نہ دینے پر شراب دیا تھا یہ منکہ دوسرے بکشو کے پاس آیا تو اس کے لیے دنیا تاریخ ہو گئی اس نے مٹی کی ایک جھوٹی سے مورتی میں اس منکے کو چھپایا اور اپنے وقت کے تخت جمشید کے نگران کو یہ ایمانت مورتیوں کے قید خانے میں چھپا کر رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ میں ایک دنیا ایمانت لینے کے لیے لوٹوں گا بکشو کے سینے پر بدھ کا بوسا تھا اس نے وہی بوسا تخت جمشید کے نگران کو دکھایا اور اپنے لوٹ آنے کی نشانی بتائی لائٹس نے سوچا کہ منکے کا تیسرا شراب محل کے نگران پر پڑا تھا جو صدیوں سے خبیص روح بن کر ان کھنڈرات میں اسی بکشو کا منتظر تھا جو ہی مورتی لائٹس کے ہاتھ آئی مادو دوڑ کر کمرے کے کونے کی طرف بڑھا اور وہاں پڑے ایک مرتبان کو اٹھا کر اپنے اوپر انڈے لیا سیاہ رنگ کا سیال مادو کے بدن پر آیا اور اگلے لمحے مادو نے دیوار میں نصف مشل کو اکھاڑ کر اپنے بدن کے ساتھ لگا دی ایک خوفناک شولہ بھڑکا جیسے آتش قدے کا علاؤ جل اٹھا ہو لائٹس اور سوسک حقہ بقہ کھڑے مادو کو دیکھ رہے تھے اور وہ چیکھے چلائے بغیر دھڑ دڑاتا ہوا جل رہا تھا مورتی لائٹس کے ہاتھ آ چکی تھی چنانچہ اس نے سوسک کو فوراں واپسی چلنے کے لیے کہا اگلے لمحے وہ دونوں تہخانے سے باہر کی جانب دھوڑتے چلے جا رہے تھے سوسک اور لائٹس محل کے تہخانے سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی سورج مشرق سے اپنی پہلی کرنے کسر تہچارہ پر پھینکتے ہوئے تمسکر آمیز انداز میں مسکرا رہا تھا دونوں باوجلت تخت جمشید سے اترے اور شہر کی جانب چل دئیے پارس میں داخل ہوتے ہی لائٹس کا ماتہ ٹھنکا بیچ بازار میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی وہ سب دائرے کی صورت حجوب میں کھڑے زمین پر پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے تھے لائٹس کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا وہ سوسک کے ہمراہ سرائے میں داخل ہونے سے پہلے اس مجوے کی طرف بڑھا مجوے کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھ کر اس نے دیکھا تو حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے سیرے سے ایک طویل سانس نکل گئی لوگ خستہ حال دیوانے کے گرد جمع تھے جو آج مر گیا تھا اہلیان شہر سب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر کا مشہور خستہ حال دیوانہ مرا پڑا تھا لائٹس بڑے سوسک کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے عبداللہ کی سرائے کی طرف جانے کے لیے کہنے لگا لائٹس نے حجوم سے نکلنا چاہا لیکن ٹھیک اسی لمحے اس کی نظر مجمع میں کھڑے ایک شخص پر پڑی اور وہ بری طرح چونک اٹھا لائٹس نے آنے واحد میں اپنا چہرہ پٹکے کے پلو میں چھپا لیا مجمع میں کھڑے شخص کی نظر ابھی لائٹس پر نہ پڑی تھی لیکن لائٹس اسے دیکھتے ہی گسے سے کھول اٹھا تھا اسے مرے ہوئے شخص کو دیکھنے والے حجوم میں باکر بامیانی کھڑا دکھائی دیا تھا وہی باکر بامیانی جس نے سب سے پہلے لائٹس کو مسائب کے ایک نا ختم ہونے والے سلسلے میں پھنسایا تھا وہی باکر بامیانی جو بامیان سے رہ تک کے سفر میں لائٹس کا زمیل بن کر چلا تھا اور جس نے راستے میں لائٹس کو ایک چوری کے الزام میں پھنسا کر اور پھر خود ہی چھڑوا کر اپنا ممنونے احسان کر لیا تھا ہاں یہ وہی باکر بامیانی تھا جو بامیان کے آیار باطری بندے شاتم تمار کا خاص خاندہ تھا لائٹس دیر تک اسے دیکھتا اور اپنے خیال کی تصدیق کرتا رہا لیکن باکر نے ابھی تک لائٹس کو نہیں دیکھا تھا آخر یہ شخص پارس میں کیا کر رہا تھا لائٹس اسی سوچ میں گم تھا اسے پہلے شک ہوا کہ شاید باکر بامیانی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن جب اس نے پوری طرح تشفی حاصل کر لی کہ باکر بامیانی لائٹس کی پارس میں موجودگی سے بے خبر ہیں تو لائٹس کے آساب تن گئے اب اپنے آرزی نقاب کے پیچھے سے باکر بامیانی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اسی لمحے لائٹس کو اپنے ساتھی بڑے سوسک کی آواز سنائی تھی چلو لائٹس اب کیا سارا دن تم یہی کھڑے رہو گے لائٹس نے گھوم کر بڑے سوسک کو دیکھا اور کہا آپ سرائے میں چلیے میں ابھی آتا ہوں بس تھوڑی ہی دیر میں سوسک نے تاجب سے لائٹس کی بات سنی اور بہت اچھا کہتے ہوئے سرائے کی جانب چل دیا بڑا سوسک رات بھر کی کاروائی سے تھک چکا تھا وہ اب چل کر سونا چاہتا تھا لیکن لائٹس وہاں رکا رہا اور اس کی نظریں مجمع میں کھڑے باکر بامیانی پر گڑی رہی جو آج اسے اس حجوم میں اچانک نظر آ گیا لائٹس اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے اس کی زندگی میں مسائب و آلام کے ناختم ہونے والے سلسلے کے ابواب کھول دیئے تھے لائٹس عام لوگوں کے ساتھ کھڑا بھیڑ کا حصہ بنے باکر بامیانی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ پارس چھوڑنے سے پہلے پہلے اس ناپاک شخص سے زمین کو پاک کر کے رہے گا جو جو وقت گزرتا گیا لائٹس کے گسے میں اضافہ ہوتا گیا اب اسے ایار باکر بامیانی کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اچھی طرح یاد آ رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باکر بامیانی کا تعاقب کر کے نہ صرف اس کے مکروح آزائم کا پردہ چاک کرے گا بلکہ اسے جان چھمار کر اپنے انتقام کی آگ کو بھی تھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا خستہ حال دیوانے کی لاش زمین پر پڑی اپنے وارثوں کے منتظر تھی کچھ ہی دیر میں شہر کے چند بار سی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مذہب کے دیوانے کی لاش کو اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی باکر بامیانی مجمع سے نکل کر ایک جانب چل دیا اب لایتس پوری طرح چکرنا ہو کر باکر بامیانی کا تعاقب کرنے لگا باکر بازار میں سے گزرتا ہوا استغر شہر کے گلی کوچوں میں داخل ہو گیا گلی کوچوں میں عمد و رفت کم تھی اور لایتس کو خطرہ تھا کہ کہیں باکر اسے دیکھ ہی نہ لے لیکن غالباً قدرت لایتس کے ساتھ تھی باکر نے آخر وقت تک اسے نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک ہویلی میں داخل ہو گیا اب لایتس کو اس نہنجار کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا وہ چاہتا تھا اسے وقت باکر بامیانی کا حساب کتاب برابر کر دیتا لیکن وہ رات بھر کے آساب شکن واقعات سے بری طرح تھک چکا تھا پھر بھی کافی دیر تک وہ اس ہویلی کے سامنے ٹہلنے کے اسے انداز میں آوارہ گردی کرتا رہا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہی ہویلی باکر بامیانی کا ٹھکانہ ہے یا وہ محض وقتی طور پر یہاں داخل ہوا ہے تقریباً نصف گھنٹا یہاں گزارنے کے بعد لایتس مطمئن ہو کر سرائے کی جانب واپس چل دیا اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات وہ ہر قیمت پر باکر کا حساب کتاب چکا دے گا لایتس سرائے میں پہنچا تو بڑا سوسک ابھی تک جاگ رہا تھا جو ہی لایتس کمرے میں داخل ہوا سوسک کے چہرے پر اتمنان کی لہر چھا گئی لایتس نے اپنے رباس کا بھاری بھرکم سامان اتار کر ایک طرف رکھا اور مٹی کی مورتی ہاتھ میں تھام کر سوسک سے مخاطب ہوا مہترم بزرگ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں سوچ رہا تھا کہ آپ سو گئے ہوں گے اور جب اٹھیں گے تو بات کروں گا لیکن آپ تو غالباً میرے انتظار میں جاگ رہے تھے لایتس کو یوں مقدس مورتی نکالتا دیکھ کر سوسک تیزی کے ساتھ اپنی جگہ پر سے اٹھا اور سرائے کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا ہاں اب بتاؤ کیا سوالات ہیں تمہارے ذہن میں لایتس نے کمرے میں بیچھی لکڑی کی مسیاری پر بیٹھتے ہوئے مٹی کی مورتی اپنے اور سوسک کے درمیان رکھ دی اور کہنے لگا پہلے ہم اس مورتی کو توڑ کر دیکھتے ہیں آیا ہمارا مطلوبہ من کا اس میں موجود ہے یا نہیں ناچہ نے کیوں سوسک گھبرا گیا اس نے جلدی سے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے اس وقت ہم دونوں تھکن سے چور ہیں میں تو کہوں گا کہ ابھی ہمیں ایک دو گھنٹے کے لیے سو جانا چاہیے جب ہم تازہ دم ہو کر اٹھیں گے تو اسے توڑ کر دیکھ لیں گے لیکن لایتس بازیت تھا کہ مورتی کو ابھی دیکھ لیا جانا چاہیے چنانچہ اس نے پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی سی مورتی ہاتھ میں اٹھائی اور اسے زمین پر دے مارا اگلے لمحے مورتی چور چور ہو چکی تھی اور مقدس مالا کا ستروہ منکہ کمرے کے فرش پر پڑا جگمگا رہا تھا لایتس اور سوسک کے چہروں پر بے پنہ اشتیاق اور مسرت کی جھلک نظر آئی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے لایتس نے نیچے جھک کر مقدس مالا کا منکہ اٹھا لیا منکے کے ساتھ کہیں کہیں ابھی تک مٹی چپکی ہوئی تھی لایتس نے ہاتھ کے انگوٹھے سے منکے کو مسل کر صاف کیا اور پھر اسے گوھر سے دیکھنے لگا بلا شبہ یہ مہاتمہ بودھ کی مالا کا قیمتی منکہ تھا لایتس اس پر لگی شاکہ کی مہر سے اسے پہچان چکا تھا لایتس نے کپڑے سے منکے کو اچھی طرح صاف کیا اور اپنے لباس کے نیچے پہنی اپنی صدری کی محفوظ جیب میں مقدس مالا کا منکہ ڈال لیا اسی اسنا میں بڑا سوسک اٹھ کر کمرے کا فرش صاف کرنے لگا تو لایتس نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور فرش پر بکری مورتی کو ہٹاتے ہوئے فرش صاف کرنے لگا بلاخر اسے مالا کا منکہ مل گیا تھا اور اس نے موت کی خطرناک چنوٹی پوری کر دی تھی بڑے سوسک نے پھر سوال کیا تم کیا پوچھنا چاہتے تھے تم نے بتایا نہیں تب لایتس نے آرام سے مسہری پر ٹکتے ہوئے کہا مہترم سوسک تیہ خانے میں آپ مادو کو اچانک دیکھ لینے کے بعد یکیک یوں مطمئن ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور کسی قدر سنجیدہ ہوتے ہوئے یوں جواب دیا لایتس بیٹھا یہ لمبی کہانی ہے تمہیں تفصیل سے کسی اور وقت سناوں گا لایتس کو یہ جان کر تحجب ہوا کہ آخر یہ کہانی کیا ہوگی اس کے حصے تجسس اب تک کے واقعات پر بری طرح مسترب تھی اس کے ذہن نے کسی وقت ان معفوق الفطرت اور معفوق العادت واقعات کو قبول نہ کیا تھا جو اس کے ساتھ پیش آئے لیکن توا نہ کرہن وہ ایسے واقعات کو قبول کرنے پر مجبور تھا اس کی منطقی حص جس نے اسے سوال کر کے بلاخر علا وجول بصیرت مسلمان بنا دیا تھا پہلے روز سہی بعض عجیب و غریب واقعات کو اقلیت کا جامعہ نہ پہنا سکی تھی جو ہی بڑے سوسک نے کہا کہ ایک لمبی کہانی ہے لایتس کی نیند اڑ گئی وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا بابا میں اپنے ساتھ پیش آنے والے معفوق الفطرت واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں پاؤں گا آپ مجھے تفصیل سے رات کے وقت بتا دیجئے گا لیکن آپ مجھے مقتصرا تو بتائیے کہ آخر ایسے کیا وجہ تھی جب آپ مادو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہونے کی بجائے مطمئن دکھائی دینے لگے اب بڑے سوسک نے بستر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے یوں کہا اچھا بیٹا تم کہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں مادو گھنگا نہیں تھا بے شک یہ بات مجھے آج سے پہلے معلوم نہ تھی لیکن جب وہ بولا تو میں فوراں سمجھ گیا کہ وہ کون ہے تب میری اپنی زندگی کی کہانی میں بھی بہت سی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں یہ میری جوانی کے زمانے میں ایک روز میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ یہ گھنگا ہے اس وقت اتنا بھیانک نہیں تھا میں تقریباً تیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس نے مجھے کچھ ایسی یقینی نشانیاں دکھائیں تھی جنہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مو خاندان کا فرد ہے پھر یہ کبھی کبھار میرے پاس آ جاتا میرے ساتھ چند دن رہتا اور میرے لیے ہمیشہ دعا کرتا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو یہ بیچارہ گنگا بہرہ تھا اور مگوں کے ایک اہم قبلے کا فرد تھا چنانچہ میں اس کے ساتھ پیار بھی کرتا اور دل سے اس کی عزت بھی کرتا لیکن اس کے بارے میں مجھے تجسس ہمیشہ رہا وجہ یہ تھی کہ یہ بہت سی پوراسرار حرکتیں کرتا تھا اچانک چلے جانا اچانک آ جانا راستے میں اچانک نمودار ہو جانا اپنی حمد سے یقینی حد تک بڑا کام انجام دے لینا چنانچہ میں اس کی ٹوہ میں رہنے لگا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے ایک روز جب یہ آیا تو میں نے تجسس کر کے اس کی غیر موجودگی میں اس کے سمان کی گھٹڑی کھولی جس میں سب چیزیں قدیمی نوادرات یا بعض حقہ منشی اہد کی نشانیاں تھی لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی وہ ایک چرمی جھلی پر تحریر شدہ قدیم اشکانی زبان کا ایک مکتوب تھا میں حقہ منشی اور اشکانی اہد کی تحریروں کو پڑھنے کا فن جانتا ہوں لیکن اس زمانے میں اب کوئی اور شخص خطیں میخی یا ہیرو غلفی میں لکھی ان تحریروں کو نہیں پڑھ سکتا اب مجھے یقین ہے کہ مادو بھی ان تحریروں کو پڑھ سکتا تھا کیونکہ اس نے جو باتیں تحخانے میں بتائیں وہ فی الحقیقت میں نے خط میں پڑھ لی تھی یہ اشکانی اہد کے کسی مغ مذہبی پیشوہ کا مکتوب تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ حقہ منشی اہد کے اور کسر تچارہ کے رئیس محل گشتہ شاقہ کی اولاد میں سے ہیں اس مغ مذہبی پیشوہ نے اپنے جدہ امجد کو کسر تچارہ کا رئیس محل لکھا تھا اشکانی اہد کے اس مغ مذہبی پیشوہ نے یہ خط اپنی اولاد کے نام تحریر کیا تھا ممکن ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں خط کی تحریر سے اس کے بیٹوں کی تعداد کا پتہ نہیں چلتا اس نے لکھا تھا کہ میں نسلا مغ ہوں اور حقہ منشی اہد کے عظیم حکمران داریوش آزم کے کسر تچارہ کے نگرانے محل کی چوتھی پشت سے ہوں مغ مذہبی پیشوہ نے اپنے بیٹوں کے نام اس مقتوم میں لکھا تھا کہ میرے اہد یعنی اشکانی اہد میں ایک دن میں پارس میں گھوم رہا تھا کہ میرا گزر تخت جمشید کے نزدیک سے ہوا غالباً مغ مذہبی پیشوہ پہلی صدی اسوی میں موجود رہا ہوگا اس نے قط میں اپنے بیٹوں کو بتایا کہ ٹھیک اس وقت جب میں تخت جمشید کے پاس سے گزر رہا تھا کہ یک ایک دن دہاڑے پورا پارس تاریخ ہو گیا یوں لگتا تھا جیسے سارے جہان پر رات چھا گئی ہے میں ڈر کر تخت جمشید کے زینوں پر ہی بیٹھ گیا اسی اسنا میں ایک شخص میرے پاس آیا جس نے لال رنگ کا لمبا چولا پہن رکھا تھا اور جس کے ہاتھ میں مٹی کی ایک مورتی تھی وہ شخص میرے قریب آیا اور مجھے میرے جدہ امجد گشتہ شاپا کی قسم دے کر وہ مورتی بطور امانت میرے سپورت کر دی اور کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں اور یہ کہ وہ ایک دن لوٹ کر آئے گا اور یہ مورتی مجھ سے وصول کر رہے گا جانے سے پہلے اس نے مجھے اپنے سینے سے کپڑا ہٹا کر سینے پر خود ہی ایک مہور دکھاتے ہوئے کہا کہ جب میں آؤں گا تو میری یہ نشانی دیکھنا اسے آگے خط میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹو حقا منچی اہد عظیم رئی سے محل گشتہ شاپا کا مقدس نام نہ ڈومنے دینا میں آگر مر جاؤں اور میرے بعد وہ شخص اپنی امانت واپس لینے کے لیے آئے تو اسے لوٹا دینا اور اس کے سینے پر خود ہی ہوئی مہور کی نشانی دیکھنا اس کے بعد اس مذہبی پیشوا کے خط کے آخر میں مہور کی شبیہ بنائی گئی تھی میں نے جب مہدو کے سامان میں وہ مکتوب پڑھا تو میں حیران رہ گیا جب تیہ خانے میں مہدو نے اپنی عمر پندرہ سو سال بتائی تو میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ اسی مکتوب کی طرف ہے مہدو خود پندرہ سو سال کا نہیں تھا بلکہ اصل حقیقت یہ ہے جو میں اب سمجھ چکا ہوں کہ مہدو کے صدیوں پہلے ایک پر دادا یعنی اس مگ مذہبی پیشوا نے اپنی اولاد کو جو ذمہ داری سونپی تھی اس کی اولاد نسل در نسل وہ ذمہ داری نبھاتی رہی یہ لوگ مگوں کی مقصود ریوارت کے مطابق اپنے اباؤ اجداد کی طرف سے سوپے ہوئے کاموں کو ہی مذہب کا سب سے مقدس فریضہ سمجھتے تھے چنانچہ اشکانی اہد کے مگ مذہبی پیشوا کا مکتوب پیڑی در پیڑی اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا چلایا حتیٰ کہ اسی مکتوب کی وجہ سے ہر نسل کو وہ مشکل رسم الخط پیڑی در پیڑی سیکھنا پڑا وجہ اس کی یہ تھی کہ جون جون مکتوب پرانا ہوتا جاتا تھا اس کے تقدس اور مذہبی رتبے میں تون تو اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا لائٹس میں اب اس ساری کہانی کو سمجھ چکا ہوں مادو خود بے اولاد تھا تب اس کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو وہ یہ سوچ کر پاگل ہو گیا کہ یہ مذہبی فریضہ آخر اس کے نسل میں آگے کس طرح چلے گا وہ ہر وقت اس مکتوب کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا حالانکہ اس کا خاندان کوہ بے ستون میں آباد تھا لیکن وہ اپنے اباؤ اجداد کی نسبت بہت زیادہ تخت جمشید آتا تھا اس کے اباؤ اجداد کبھی کبھار ہی پارس آتے ہوں گے لیکن مادو کو نہ جانے کیوں یہ احساس ہو گیا کہ چونکہ اس کے اولاد نہیں چنانچہ ضرور اسی کے دور میں ہی امانت دینے والا شخص واپس لوٹے گا اس کے اباؤ اجداد دیوانے نہیں ہوئے تھے مکتوب کو محض نسل در نسل ایک مقدس نشانی کے طور پر سنبھالتے چلے آئے لیکن مادو بے اولاد ہونے کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ وہ دل میں خود کو گشتہ شاپہ سمجھنے لگا کیونکہ اس نے تیخانے میں کہا تھا کہ وہ داریو شازم کے زمانے سے اس محلقہ محافظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مادو کی ذہنی روح الٹ گئی تھی وہ خود کو گشتہ شاپہ سمجھنے لگا لیکن مکتوب اس کے پاس عشقانی اہد یعنی بہت بعد یہ اہد کا تھا یہی وجہ ہے کہ میں اسے دیوانہ کہہ رہا ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ اس کے پاس تخت جمشید کی تیخانے میں جانے کا کوئی راز بھی تھا غالبا میں نے اس کے سامان میں نہ ہی کبھی کوئی چابی دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی مورتی میرا خیال یہ ہے کہ مورتی تخت جمشید میں ہی کہیں رکھی تھی اور عشقانی اہد کے مذہبی پیشما نے اس مورتی کا مقام اپنی اولاد کو بتا دیا تھا شاید زبانی یا کسی اور مکتوب کے ذریعے جو میری نظر سے نہیں گزر سکا لائتس بیٹا تم تسلی رکھو اس کی عمر پندرہ سو سال نہیں تھی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ستر سال رہی ہوگی بے شک اس کی رسمانی تاونائی میں کبھی کمی نہیں آئی لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے بوڑا ہوتا دیکھا ہے میں اس کی بات کا کیسے یقین کر لیتا کیا اب تم مطمئن ہوئے یا اور بھی کوئی سوال ہے تمہارے ذہن میں لائتس عالمِ استحجاب میں ڈھوبا سو سک کی باتیں سن رہا تھا وہ کچھ مطمئن ہوا اور کچھ نہ ہوا اس کی حالت گو مگو جیسی تھی اس نے سو سک سے بڑے شاگردانہ انداز میں ایک اور سوال کیا تو پھر اس نے خودکوشی کیوں کر لی یہ سن کر سو سک نے جواب دیا اس نے خودکوشی نہیں کی اس نے خود کو آتش مقدس کے سپرد کیا ہے میں نے بتایا نا وہ یہی سمجھ بیٹھا تھا کا ایمانت لینے والا شخص اسی کے دور میں واپس آئے گا اور اس کی ایسا سمجھنے کی وجہ معقول تھی کہ اس کی بیوی نے کبھی بچہ نہ چنا تھا میں نے اس سے متعدد مرتبہ کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے لیکن وہ ہمیشہ اشاروں میں یہی جواب دیتا کہ نہیں بڑوں نے ایسا نہیں کیا میں اسے اشاروں میں بتاتا کہ حقہ منشی اہد کے بادشاہوں کی سو سو بیویاں ہوتی تھی لیکن وہ ہٹ کا پکا تھا ایک ہی رٹ لگاتا تھا کہ اس کے اباؤ اجداد میں کسی نے دوسری شادی نہیں کی سچ پوچھو تو مادو ہی نہیں مانا ورنہ میں اپنی بیٹی شمامہ کو کب سے اس کے ساتھ بیاد چکا ہوتا ہاں تم نے خودکشی کا پوچھا وہ خودکشی نہیں تھی اس نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے تو اس نے خود کو نظر آتش کر دیا گویا وہ کامیاب ہو کر آہورہ مزدہ کے پاس چلا گیا کیا اب بھی تم مطمئن نہیں ہوئے لیکن لایتس سچ موچ اب بھی مطمئن نہیں تھا اس نے اسی انداز میں پوچھا اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو جیسا آپ نے کہا لیکن یہ بتائیے وہ خستہ حال دیوانہ جسے ابھی آپ نے بازار میں مرے ہوئے دیکھا میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتا رہا جو بعد میں مادو نے آپ کے سامنے میرے ساتھ کی کیا ان دونوں کے درمیان بھی کوئی معفوق الفطرت یا فوق الاسباب رابطہ نہیں تھا لایتس کی بات سن کر بڑا سوسک کھل کھلا کر ہنس دیا اور کہنے لگا ارے نہیں ایسی بات نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مادو گنگا تو نہیں تھا وہ صرف میرے سامنے گنگا بنا رہا میں کہتا ہوں وہ جب یہاں آتا ہوگا تو اس بیچارے داستان گو دیوانے کے سامنے گنگا نہ بنتا ہوگا یہ داستان گو تھا اور وہ گنگا نہیں تھا اس نے اسے نہ جانے کتنی کہانیاں سنائی ہوں گی میں سمجھتا ہوں یہ داستان گو جو بیچارہ کبھی کہوا کھانا چلاتا تھا پاگل ہی مادو جیسے پاگل کی باتیں سن کر ہوا ہوگا اور جب پاگل ہو چکا ہوگا تو ہر وقت یہی کہتا پھرتا رہتا ہوگا کہ میں داریوش کے زمانے کا رئی سے محل ہوں اور کھنڈرات کا محافظ ہوں دانا سوسک نے کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے لایتس کو واقعات کی منطق سمجھانے کی کوشش کی لیکن لایتس ابھی بھی مطمئن نہ ہوا اس کے چہرے پر اب بھی استراب اور بے یقینی صاف دیکھی جا سکتی تھی اس نے پھر سوال کیا اگر ایسی بات ہے تو پھرتاہ خانے میں مادو نے مجھے یوں کیوں کہا تھا کہ اس نے مجھے پہلے بھی یہاں آنے سے منع کیا تھا حالانکہ مادو تو گھنگا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی پہلے منع کیا تھا منع تو مجھے خستحال دیوانے نے کیا تھا لیکن بیانی وہی باتیں گزشتہ شب مادو نے دھورا دی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لایتس کی بات سن کر سوسک پھر ہنس دیا آرے بھائی ابھی تو تمہیں بتا چکا ہوں کہ ممکن ہے دیوانے داستانگو نہیں بلکہ یقینی ہے کہ دیوانے داستانگو اور مادو کے مابین اپنی قدامت پسندی کی وجہ سے روابط رہے ہوں گے مادو کے لیے کونسا مشکل تھا کہ وہ داستانگو سے اب بھی مل لیتا یا باتیں کر لیتا یقینا داستانگو نے تمہارے بارے میں مادو کو سب کچھ بتا دیا ہوگا میرا خیال ہے وہ دونوں پاگل ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے لایتس کی آنکھوں میں اب قدر حلقی سے اتبینان کی جھلک نظر آئی لیکن اس نے ایک اور سوال کر دیا بزرگ سوسک اب یہ بھی تو دیکھئے ادھر تیخانے میں مادو نے جان دی اور ادھر جب ہم شہر میں پہنچے تو داستانگو دیوانہ بھی مر چکا تھا غالباً دونوں کے مرنے کا وقت بھی ایک ہی ہوگا کیا آپ اسے بھی اتفاق ہی کہیں گے اب بزرگ سوسک نے سوچتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے آخر تم ایسے واقعات کو جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں تلسماتی رنگ ہی کیوں دینا چاہتے ہو سوسک کی بات سنن کر لایتس خفیف سا ہو گیا اس نے جھٹ سے کہا نہیں میں خود چاہتا ہوں کہ ان حیران کن واقعات کی تمام کڑیاں سمجھ میں آ جائیں البتہ میں ان اتفاقات پر بہت حیران ہوں جو پے با پے وقو پذیر ہوئے مقدس لاما نے مجھے موت کی جو چنوٹی دی اس میں ایک ہی اشارہ تھا چاند اور سورج کے ملنے کا اور قطبی ستارہ چمکنے کا عمر خیام نے ایک ایسا سورج گرہن ڈھونڈ نکالا جو بیسویں صدی کے وسط میں پارس شہر سے مکمل طور پر دیکھا گیا تھا مجھے پوری دنیا چھوڑ کر ٹھیک پارس کے تخت جمشید تک کی نشانی پتا چل گئی پھر آپ مل گئے آپ سے پہلے داستان گو دیوانے کی باتیں اور سب سے بڑھ کر وہ نیلی آنکھیں جو مجھے بار بار دکھائی تھی یہ سب کچھ اتفاقات سے ہوا لیکن حیرت ہے سب کچھ معفوق الاسباب لگتا ہے یہ سن کر سوسک نے سنجیدہ لہجے میں کہا لائتس بیٹا اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں یہ دنیا منجمد حوادیسات کا گھر ہے حوادیسات سر چھپائے زمانے کی گود میں سوئے رہتے ہیں جو ہی انہیں سازگار ماحول میسر آتا ہے وقو پذیر ہو جاتے ہیں تم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھتے ہو لیکن ان واقعات کو نہیں دیکھتے جو گوتم بودھ کی مالا کے محض ایک منکے کی وجہ سے جگہ جگہ رنما ہوئے روزے روشن میں چھا جانے والی جس تاریکی کو قدیمی بکشو آہورہ مزدہ کا کہر سمجھا تھا تمہارے مسلمان فلکیات دان نے عداد و شمار کی مدد سے بتا دیا کہ وہ سورج گرہن تھا بکشو مورتی ڈر کر دے گیا لیکن مغ پیشوا اسے ایمانت سمجھ کر نسل در نسل سنبھالنے کی تلقین کر گیا یہ سب اتفاقی حوادثات تھے لیکن ان کے رونما ہونے کے اوقات ایک ہو گئے چنانچہ یہ اپنے اپنے انداز میں وقو پذیر ہو گئے اچانک لائتس کے ذہن میں ایک اور سوال آیا اور اس نے بڑی بے سبری سے کہا لیکن کیا آپ یہ بھول رہے ہیں کہ مادو نے میرے سینے پر بدھ کی مہر دیکھی اور مان گیا کیا میرے سینے پر بدھ کی مہر لگنا بھی اتفاق تھا بڑا سوسک ہولے سے مسکرا دیا تم ہی بتاؤ بڑے سے بڑے بدھ مذہبی پیشوہ کی کیا نشانی ہونی چاہیے تمہاری طرح وہ بکشو بھی ان تپسیاؤں سے گزر چکا ہوگا آخر تمہارے ہی مذہب سے تھا اب لائتس پوری طرح مطمئن دکھائی دینے لگا اس نے بڑی انکساری کے ساتھ سوسک کا شکریہ ادا کیا اور تھکن کے باوجود اتنے سوال کرنے پر معذرت کی وقت کافی گزر چکا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنی اپنی مسہریوں پر سو گئے اگلی صبح پارس کے لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے بازار کے بیچوں بیچ ایک اور لاش دیکھی جو کسی اجنبی نوجوان کی تھی شکل سے وہ خوراسان کے علاقے کا باشندہ دکھائی دیتا تھا اور اسے خنجر کی مدد سے قتل کیا گیا تھا لاش کے گرد کھڑے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس اجنبی کو بازار میں قتل نہیں کیا گیا کیونکہ زمین پر کہیں بھی خون موجود نہیں تھا لائتس اور سوسک بھی اسی مجبے میں کھڑے لاش کا جائزہ لے رہے تھے سوسک کا بھی یہی خیال تھا کہ اس شخص کو پہلے کہیں قتل کیا گیا اور پھر یہاں بازار میں لا کر پھینک دیا گیا ہے لائتس نے سوسک کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کھڑا یہ سوچتا رہا کہ بڑا آتش پرست سوسک ایک قدیمی مذہب کا پیروکار ہونے کے باوجود کس قدر منطقی اور تفتیشی ذہن رکھتا ہے